بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس پیس جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طرف شاملید کہتے ہیں پی پی ایسی کی تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹ جو کہ ہم آپ پروائیڈ کرتے رہتے ہیں پی پی ایسی کی آج کی تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹ سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل پر سب پرائی کر لیں جی جناب پی پی ایسی کے اعزام شیل وہ جو پروفیشنسی کے ٹیسٹ ہیں وہ پیسے کے ویسے موجود ہیں ریٹن ریزالٹ جتنے بھی تھے سب کا ریزالٹ آڑا چکا ہے اب فائنل ریزالٹ آنے ہیں فائنل ریزالٹ جو ہے آج آپ کو پتہ ہے کہ ملتان ڈبین کا فائنل ریزالٹ آ گیا ہے فوڈ گرین انسپیکٹر گیا اور اس کے اندر جو ہے ٹوٹل دو سٹے تھی تو اس کے اندر میں پوری آپ کو لسپ اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے دیکھیں کہ یہ جناب لودرہ سے ایک سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوئی اور ایک ملتان سے ان دونوں کے علاوہ باقی جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں یہ فیل نہیں ہیں ناٹ ریکمنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پچاس نمبر انٹرویو میں پاسسنگ کے لیے ہوتے ہیں تو انہوں نے پچاس نمبر لے لیے ٹھیک ہے تو جناب جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ انٹرویو کی تیاری کر رہے تھے تین سٹوڈنٹ اور اس وقت سیریل نمبر آئی تینک یہاں پہ بہت قریب ہیں برحال انہوں نے بہت اچھا پرفام کیا بہت اچھا پرفام کیا آپ کو اپنی جو ایک کاوش ہے اس کو نہ چھڑیں بلکہ آپ کا بہت اچھا ریزارٹ ہے جس پوزیشن پہ یہ لوگ موجود ہیں یاد رکھیے گا اس پوزیشن پہ آنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنی تیاری کو آگے جاری رکھیں یہ یعنی سمجھ لیں اگر سیٹیں آٹھ ہوتی تو آپ کے نوکری لگ چکی ہوتی اگر یہ دونوں چھوڑ دیتی ہیں تو پھر اگلے دونوں کو اٹھایا جائے گا اگر یہ بھی چھوڑ دیتی ہیں پھر اگلے دونوں کو اٹھایا جائے گا ایک سال کے عرصے کے دورانے سے ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جناب فائنل ریزارٹ کے بعد یہ ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فوڈ گرین انسپیکٹر ملتان کا جو فائنل انٹرویو کی آخری ڈیٹ تھی وہ تھی جناب آپ کے سامنے یہاں پر انٹرویو انٹر ڈیٹ وہ تھی اکیس چھے یعنی اید سے چاند دن پہلے باقی انشاءاللہ ملتان بہاولپور کا انشاءاللہ کل آنے کا پورا چانس ہے بہاولپور کا کل آسکتا ہے تمام لوگ اپنی افتیاری کو اچھی طرح کریں بہاولپور کا بھی کل آسکتا ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا جناب اس کے بعد جناب پی پی ایسی کی جو آگے آپ پتہ ہے کہ آپ کا میک جاب موجود ہیں اور انشاءاللہ ویسے جمعیرات جمعہ یہ پڑے فیورٹ دن ہوتے ہیں اور آج گدر چکی ہے آج سات چھے دن بھی ہو چکے ہیں جولائی کے تو پی پی ایسی کو یہ ساری ایڈ جتنی بھی ان کے پاس موجود ہیں ساری دے دنی چاہیے اور خاص طور پر یہ ایک پی سے چھے ماہ سے کہنال پٹوار کی جاب موجود ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ دے دنی چاہیے تاکہ لوگ جو انتہائی موجود ہو چکے ہیں چلو آپ کے پاس جو آئی پڑی ہیں جناب کیا کہتے ہیں جو ریکیدوشن آئی پڑی ہیں ان کو تو آپ ایڈورٹائزمنٹ کم اکم کریں یہ جناب انشاءاللہ نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ بہت جالد آئے گی تو آپ تمام لوگ اپنی تیاری کو فوکس کریں اس کے بعد جناب ہمارے سامنے جو پی پی ایسی کے جو اس کے علاوہ جو صبح کے ٹائم میں نے ویڈیو بنائی تھی سپریم کورڈ کی یہ جا آپ آ چکے ہیں جہاں پر آپ اوٹیس کی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے اوٹیس کی ویب سائٹ پر جانے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پر پوری ایڈورٹائزمنٹ جو ہے یہاں پر اوپن ہو جائے گی اس ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر جانے کے لیے اس کا طریقہ کار بھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس پوسٹ کے اوپر اپلائی کریں اس کے اوپر کلک کریں ریجسٹریشن کریں اور فارم کریٹ ہو جائے گا فارم کو فیل کریں گے فیل کرنے کے بعد جو ہے اس کا چلان ہوگا چلان جو ہے فیل کر کے بھیج دیں گے تو یہ ایک آسان طریقہ ہے اس کے بعد جناب جو اینٹیس کے طرح جن لوگ انہیں اپلائی کیا تھا اور ٹیسٹ دیا تھا ہیلتھ ریپارٹمنٹ کا تو ان کا جو ریزالٹ ہے ان کا ریزالٹ جہاں دیکھیں سدہمر پروینچل ہاسپیٹل کوئٹا سکرینی ٹیسٹ فر کنٹریکچول بیسیس فر بار یونٹ اس کا پچی جون کو ہوا تھا تو تیس جو پچی جون کو ہوا تھا تو ان کا ٹیسٹ ریزالٹ بھی آ سکتا ہے جہاں پہ لوگ جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھا ہیلتھ کا کل ٹیسٹ آنے کا پورا پورا امکان ہے اس کے علاوہ جناب جو لوگ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو آپ کمی جاب ہمارے پر موجود ہیں یہ جو جاب جتنی بھی آ رہی ہیں اس کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں خاص طور پر کینال پٹواری کی جو جاب ہیں یہ بہت ہی ہم جاب ہیں اور اس کے علاوہ جونئر کمپیٹر ریپیٹر اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ہماری تمام سرویس تمام سرویس کے لئے موجود ہیں تو یہ ہمارا کمپیٹر کا ڈپلوم ہے چھ مہینے کا کمپیٹر ڈپلوم ہے تو آپ کو پتا ہے کہ گریڈ، نائن، ایلیون، پورٹین جہاں بھی نوکری آتی ہیں تو اکثر ڈپلومے والوں کو پریفر کیا جاتا ہے بھئی آپ کو ایم ایس وارٹ، ایکسل پاورپنٹ یہ سارا کچھانا چاہیے آپ جناب والا یہ آپ کے سامنے ایڈ موجود ہے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی آپ کو پڑھ کے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو ابلاج کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ ہم آپ کی پراپر آپ کو گروب میں ایڈ کریں گے آپ کو ریکارڈ لیکچر دیں گے کہ آپ نے ایم ایس ایکسل وارڈ پاورپنٹ کیسے سیکھنا ہے اس سے آپ کو بڑا فیتر ہو جائے تو یہ اتنا اس کے علاوہ آپ فیڈرل کی آپ کو پتا ہے کہ نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے کالیج یا پھر مندے تک آئے گی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جیسے ہمارے پاس کوئی نئی خبر ہوگی ہم آپ کو ضرور آپ کو بتائیں گے تو یہ برحال آج کی ایمپورٹن نیوز تھی جیسے ہمارے پاس کوئی نئی نیوز آئے گی ہم آپ کو فوراں اس کے بارے میں اگاہ کریں گے اور باقی پی پی ایس ای کی ایڈورٹائزمنٹ اللہ کرے کہ کال آج ہے کوئی اچھی تھی جس سے سٹوڈنٹ کے جو حوصلے ہیں وہ بلاند ہو جائیں گے ایڈوکیٹر کی جو ویکنسی ہے تو اس وقت پینڈنگ میں چل رہی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گورنمنٹ سارے کام کر رہی ہے ہر کام کر رہی ہے نگران حکمت کیا یہ بھرتی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں جناب والا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تمام سٹوڈنٹ کو چاہیئے کہ اپنے ریٹم میں پنجاب جو پنجاب گورنمنٹ کا پولٹل ہے اس کے اوپر اپنی کمپلینٹ دارج کریں جتنی زیادہ کیوریز ہوں گی تب تک جو ہے آپ کو فتح کہ جب تک لوگ نہیں جاگیں گے تب تک جو ہے ایسے چلتا رہے گا تو آپ کو چاہیئے آپ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا تا قدم بڑھائیں آپ ٹھیک ہے مہم کا ہی سامنے تاکہ آپ کو آپ کا جو ایک حق ہے آپ ایک تو دن سیٹے نہیں ہیں سیٹے بھی جب پڑی ہوئی ہیں تو پھر آپ کرنا چاہیئے اس کے بعد جناب ایک سٹوڈنٹ نے پوچھا تاکہ سارے جو واپڈا میں جا بھائیں اس کی لاسٹ ڈیٹ گیا ہے تو واپڈا کی جناب لاسٹ ڈیٹ ہوئی ہے یہ میں آپ کو جہاں میں بتا جیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیئے تو واپڈا کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے میں نے بتا جیتی ہے یہ چودہ ساتھ ہے چودہ جولائی ہے جناب تو دس جولائی نہیں ہے کیونکہ وہ سٹوڈنٹ کہہ رہا تھا کہ دس جولائی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جناب امپورٹنٹ ہوتی جو میں نے آپ پہ شیئر کی ہیں اور ماشاء اللہ جی جو لوگ اچھی محنت کر رہے ہیں وہ ہر اپکوز پہ ریکمینڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھینکی بیری مانٹ آپ بہت بہت شکریہ نیکس ویڈیو ساتھ دوبارہ حضرت تک تک لیمیں جازے جی اللہ آپس